ہم نے تو ساری زندگی گھروں کے کام کر کے مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالا میرے مالک ہم سے کیا غلطی ہو گئی تھی کاش ہماری زندگی اس کو دے دیتا اور اس کی زندگی مجھے دے دیتا تو تیرا کیا جاتا میرے مالک کبھی ہماری بھی سن لے یہ کیسے ہو گیا یہ تو کمال ہو گیا اللہ تیرا شکر یہ تو کوئی کرشمہ ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ اس حالت میں بھی خوش پا گئی کیا میں خواب دیکھ رہا میرے مالک یہ سب کچھ تنہیں مجھے دے دیا میری زندگی میں مجھے دے دیا مالک میں کتنا خوش خصمت ہوں میں یہ دیزارف کرتا ہوں میں یہ حق رکھتا ہوں مالک میں بھی یہ 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 میں ٹانگوں کیا ہوں کیا ہو گیا میری ٹانگوں نہیں 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 جاؤ 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 تو آئے چلے میں آپ کو یہ نہیں آئی میں میں نہیں جاؤں گا چلے آئے یہ میں میری ٹانگوں کیا ہو گیا میں چل کیوں نہیں سکتا 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 مالک میں نہیں ہوتا نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے میری زندگی مہر میں مالک مجھے محاپس دیں کبھی کبھی انسان اپنے پاس موجود دولت کو صرف لالچ کی وجہ سے کھو دیتا ہے جو قسمت عطا کرتی ہے اسی میں ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں ملٹرابی اپی وہ گھٹا پھیر آ گیا موسا چھو کر کے چلو بس اے چمک چلو کب تک میری بات نہیں سنوگی مان جانا میری بات بکواس بکیا سپیٹ گھنڈے ابے چاہیے ہٹ موسا تم ٹھیک ہو خبردار جو میرے بھائی کو تم نے ہوت لگایا نہیں لگاؤں گا مان جانا میرے بات چلو موسا یہاں سے چلدی جلے اے سن کل تک کا ٹائم دیتا ہوں مجھ سے ملنے کی بات پکی کر ورنہ تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا رابی آپی پاپا کو بتاتے ہیں نہیں موسا وہ بہت خطرناک کنڈا ہے پاپا پریشان ہو جائیں گے رابی آپی اگر وہ خطرناک ہے تو کیا ہوا ہم اس سے نہیں لڑ سکتے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا کیا کروکے تم بتاتا ہوں آپ کو دوستو محلے کے ہم بیٹے ہیں اس کی عزت ہماری ذمہ داری ہے میں اتنی سی بھی لاپروائے بلکل برداشت نہیں کروں گا کان کھول کر تم سب سن لو رابی آپی کسی کو کچھ مت بتانا کہ میں کہاں جا رہا ہوں میں آتا ہوں ابھی موسا رکو میں نے کہا تھا نا میں کوئی رٹی سی دی حرکت نہیں چلے گی تیری ماں لگتی ہاں ہر عورت میری ماں ہر لڑکی میری بہن ہاں ہاں اگر کسی کو میلی آنکھ سے دیکھا یا چھوہ بھی تو کسی پھوٹ پاٹ پر بھیک مانگتا نظر آئے گا چل پھوٹ یہاں سے دوپلوک تیرا باپ آیا یار یہ شاپنگ بھی یہ دیکھو برینڈ پسند کرنا بھی بڑی بات ہے پاپا جی بیٹا آج تو بڑی شاپنگ ہو رہی ہے ہاں یار موسم چینج ہو گیا تھا سوچا کہ اسی حساب سے کپڑے لے لو جی اور سوچا دوستوں کو گفٹ کر دو بیٹا بزنس پوائنٹ افیو سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھائیں گی اچھا پاپا ٹھیک ہے پھر موسا ادھر آنا جی پاپا یہ سمان لو اور شرفو سے کوئی سے گاڑی میں رکھ دے میں نئی جیکٹس آئی ہیں میں ذرا ان کو دیکھ لوں شرفو بابا یہ سمان گاڑی میں رکھ دے جی اچھا شرفو بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے موسم ذرا سرد ہو گیا تو بس سردی سی لگ رہی تھی مجھے پاپا میں بھی کسی کو گفٹ دے سکتا ہوں کیا اچھا آپ کو بھی کسی کو گفٹ دےنا ہے جو لے لو یہ بلا ہاں یہ اچھا ہے نائس شرفو گاڑی نکالو اچھا ہے صاحب جی یہ نہیں شرفو بابا میں آپ کی لئے لائی ہوں میرے لئے لائی ہوں اسے آپ پہن لیں اب آپ کو سردی نہیں لگیں یہاں پہ تو کچھ لوگوں کے دل ہی سرد ہو گئے ہیں لیکن میں نے اپنے دل کو بے ہسی سے بچا لیا ہے جیتے رہو ہمیشہ خوش بہو ہی برا میرے نے یہی برا میرے لائی ہی برا میرے لائی ہوں موسیقی